بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے سولن کے کھلاریوں کی کھیل پرتیبہ بینا کھیل میدان کے ہی دم توڑ رہی ہے سولن میں کھیل بیباگ کے پاس اپنا کوئی کھیل میدان نہیں ہے اس لیے انہیں کیول نگر پریشت کے میدان پر ہی نربہ رہنا پڑتا ہے اگر ایک کھیل چلتا ہے تو دوسرے کھیلنے والوں کو جگہ نہیں ملتی ہے اور انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے اس لیے اب اپنی کھیل کا عبیاس نہیں کر پاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کھیلوں میں پچھڑتے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ تھوڑو میدان کے سمیب انڈور سٹیڈیم بنانا پر ستاوید ہے جس کا پیسہ بھی آ چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سٹیڈیم بنانے کا کام آز تک آرم نہیں ہوا ہے جس کار کھلاڑیوں میں روش ہے سولن کے کھلاڑیوں کی کھیل پرتیبہ بینا کھیل میدان کے دم توڑ رہی ہے سولن میں کھیل بیباگ کے پاس اپنا کوئی بھی میدان نہیں ہے اس لئے انہیں گیبل نگر پریشت کے میدان پر ہی نربھر رہنا پڑتا ہے جہاں اگر ایک کھیل چلتا ہے تو دوسرے کھیل بالے لوگ کھیل نہیں پاتے اس لئے یہ اپنی کھیل کا ابھیاس نہیں کر پاتے اور جس کی وجہ سے وہ کھیلوں میں پچھڑتے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ تھوڑو میدان کے سمیب انڈور سٹیڈیم بنانا پرستابت ہے جس کا پیسہ بھی آ چکا ہے لیکن اس کے بابجود بھی سٹیڈیم بننا آرمب نہیں ہوا ہے جس کے وجہ سے کھیلاریوں میں بھاری روش دیکھا جا رہا ہے روش پرکٹ کرتے ہوئے کھیلاریوں نے کہا کہ انجلوں کی تلنا میں سولن کی کھیلاریوں کو کوئی بھی سوبیدہ نہیں دی جا رہی ہے یہاں تک کہ یہاں کھیل بیباگ کے پاس کوئی کھیل کا میدان بھی نہیں ہے ایک انڈور سٹیڈیم پرستابت ہے لیکن اس کا کام بھی ابھی تک آرمب نہیں ہو پایا ہے جس کی وجہ سے انہیں بے حد دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس لئے سرکار کو چاہیے کہ کھیلاریوں کے لیے بھی جلد سے جلد انڈور سٹیڈیم کا نرمان کروائے تاکہ کھیلاریوں کو کوئی سہولیت مل سکے نمشکار جی میرا نام شبھم ہے اور میں ایچ پی سی آر سولن ڈسٹک کا پلیئر ہوں تو جو دکتیں ہم یہاں پہ فیس کر رہے ہیں وہ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہی یہاں پہ ایک ہی گراؤنڈ ہے اتنی بڑی ڈسٹک ہونے کے اور اتنی ریپیٹی ڈسٹک ہونے کے بعد بھی یہاں پہ ابھی تک بھی ہم پرٹیکولر سپورٹس کے لیے پرٹیکولر گراؤنڈ نہیں بنا پائیں بہت ساری گیم سفر کر رہے ہیں ایک ہی گراؤنڈ ہے اس میں بہت سفر کرتا ہے پلیئر تو پلیئر کہاں جائے اب آپ خود ہی بتائیے نہ کوئی یہاں پہ انڈور شریڈیا میں اور نہ آپ کوئی ایسے سادن ہے کہ آپ اچھی طرح پریکٹس کر پہیں نہ یہاں پہ کرکٹروں کے لیے تر فکرٹ ہے نہ یہاں پہ کچھ بھی ایسے سوویدانی ہے جو ایک اچھے ڈسٹک میں ہونی جو کہ اور ڈسٹکوں میں ہے فیلحال ہی ماچل میں اب آپ دیکھ لیجے مان لیجے کہ ایک ہی گراؤنڈ ہے اگر کوئی فوٹبال کا ٹرنمنٹ ہو رہا ہے تو جو باقی سپورٹس ہے وہ سفر کر رہی ہے چاہے ہاکی ہوگی چاہے کرکٹ ہوگی چاہے باسکٹ بول کوئی بھی گیم ہے اور ویسے ہی اگر کوئی اور پھر کرکٹ کا ٹرنمنٹ ہے تو پھر باقی سپورٹس سفر کر رہے ہیں اگر ہر سپورٹس کے لیے ایک ایک گراؤنڈ ہوگا تو پھر وہ اپنا پرٹیکولرلی ٹرنمنٹ کرا سکتے ہیں پریکٹس کر سکتے ہیں نمشکار میرا نام آمیت برما ہے میں سولن کا رہنے والا ہوں اور ہم اکثر یہاں پہ تھوڑو گراؤنڈ میں کھلنے آتے ہیں اور یہاں پہ سبھی میچیس سبھی گیموں کے ایک ہی گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے ہمیں بڑی پرابلم آتی ہے اور حالانکہ یہاں پہ انڈیو اور سیڈیم بلنا تھا وہ ابھی تک بنا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں بڑی پریشانی ہوتے ہیں کرکٹ کے بھی ساتھ مدب ساتھ ہی کھیلنے پڑتے ہیں تو اسی وجہ سے جارے پریشانی ہوتی ہے